نمشکار جکے اپ ڈیٹ میں آپ کا سواگتہ میں ہوں اشنی گپتہ دوستو جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس گٹھ بندن کی سرکار بن گئی ہے عمر عبداللہ نے ایک بار پھر سے جمہو کشمیر کی کمان سنبھال لی ہے عمر عبداللہ جمہو کشمیر میں دوسری بار مکھے منتری بنے ہیں جبکہ جمہو کو پرتنی دتو دینے کے لیے جمہو کشمیر کی نئی سرکار میں ایک مکھے منتری بنایا گیا ہے جبکہ پانچ منتری بنائے گئے ہیں سرندر چودری کو عمر عبداللہ کی سرکار میں ڈیپٹی سی ایم بنایا گیا ہے سرکار میں ڈیپٹی سی ایم بنے سرندر چودری نے باجپا کے پردیشہ دیکھ سے رویندر رینہ کو نشیرہ ویدان سبا سے ہرائیا شاید جہی کارن ہے کہ عمر عبداللہ نے اپنی سرکار میں انہیں ڈیپٹی سی ایم کے پت سے نواجہ ہے تاکہ نئی سرکار میں جمہو کی آواز بھی بلند ہوتی رہے اس کے ساتھ ہی عمر عبداللہ نے اس نئی سرکار میں سورگیے کانگریسی نیتا ویس سانسد مادنلال شرما کے پترے ستی شرما کو بھی منتری پت سے نواجہ ہے آپ کو بتا دے کہ ستی شرما نے شامب ویدانسوا سیڈ سے نردلیے جیتے ہیں جبکہ انہوں نے کانگریس کے قداور نیتا پورپ ڈیپٹی سی ایم تارا چند اور باجپا کے نیتا راجیب شرما کو ہرائیا اس کے بعد وہ نیکہ میں شامل ہو گئے نئی سرکار میں انہیں منتری بنایا گیا عمر کے اس نینے سے بھلے ہی دوگرہ مکھے منتری کی مانگ تو پوری نہیں ہوئی البتہ دوگرہ ڈیپٹی سی ایم کی مانگ جو ہے وہ جرور پوری ہوئی ہے نئی سرکار میں منتری بنائی گئے اس کی نائیتو ایک ماتر محلہ چیرہ ہے وہ دوہزار نو کی عمر سرکار میں بھی منتری رہ چکی ہیں اب پھر سے وہ منتری بنی ہیں انہوں نے ڈی اچ پورا ویدان سبا سے پی ڈی پی کے گلجار احمد کو ہرائیا نئی سرکار میں منتری بنے جاوید احمد رانہ میڈر سے ویدائک ہیں اور انہوں نے باجپا کے مرتنجہ احمد خان کو ہرائیا جاوید احمد رانہ بھی جمہو سنباگ سے ہے یعنی نئی سرکار میں ایک ڈیپٹی سی ایم اور دو منتری جمہو سنباگ سے ہیں جمہو سنباگ کے ہی پیر پنچال شیطر سے رانہ آتے ہیں اور گجر سمدائے سے سمندی تھے ہیں جبکہ منتری بنائے گے جاوید احمد ڈار رافی آباد ویدان سبا سے ویدائے کیا انہوں نے نردلیے مجفر احمد ڈار کو وہاں سے ہرائیا اور وہ پہاڑی شیطر سے آتے ہیں یعنی نئی سرکار میں عمر عبداللہ نے بھلے ہی منتری کم بنائے ہوں پر ہر شیطر کو پرتنیدتو دینے کا پریاد جرور کیا ہے عمر نے اپنی سرکار میں پہاڑیوں، مہلاؤں، گجروں، جاتوں ویدوگروں کو شامل کیا ہے جو کی ایک ساکار آتمک سوچ کا پرنام ہے تو دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے جو بتائیے گا فیلال مجھے دیں اضافت اپڈیٹ ہے جے کے اپڈیٹ کے ساتھ سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے روپ و سٹائل میں وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار ایکسائیڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ وہ بھی انڈرویڈ ڈسپلے کے ساتھ یو ایس بی چارجر وید پاور فل ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جبکہ ایکسائیڈ نیو اب آ گیا ہے لیڈ ایسیڈ کے ساتھ لیتھیم بیٹری میں جو دے گا آپ کو ایک بار چارج کرنے پر ایک سو تیس کلومیٹر مالج بارہ سو وٹ کی پاور فل موٹر ہر چڑھائی کو بنائے آسان پاور فل شاکر و بہترین سسپنشن فرنٹ میں ادھک پاور فل شاکر نئے مضبوط ایلائی ویل ادھک روشنی والی ہیڈ لائٹ و انڈیکیٹر مضبوط روف ٹاپ کیریئر و گرمی سے بچاو کے لیے روف میٹ جبکہ یاتریوں کی سرکشہ کے لیے رائٹ سائیڈ پروٹیکشن وہیں یاتریوں کے ساتھ سامان دھونے کے لیے ایکسائیڈ نیو بن جائے گا پہلے سے بڑا چڑھائی جڑھنے کے لیے ہیوی گیر وہ ادھک پکڑ والی ہینڈ بریک یعنی ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے لکھ کے ساتھ آیا ہے نئے فیچرز میں اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والوں کو ملے گا ایک کیاون سو روپے کا کیش ڈسکاؤن تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے جائیں اپنا نیا ایکسائیڈ نیو ای رکشہ ہمارا پتہ ہے سائیوم پاور سسٹم جمہو کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ